بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مقدمے میں کامیابی کا وظیفہ مقدمے میں کامیاب ہونے کے لیے اگر کوئی قید ہو گیا ہے اس کو رہائی کے لیے بہت سارے عامال ہوتے ہیں بہت سارے تعویزات ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور جو کے قابل عمل ہوتے ہیں لیکن ایسا عمل کرنے سے پہلے یا کسی کو تعویز دینے سے پہلے یا کسی کو عمل بتانے سے پہلے یہ جارتنا ضروری ہے کہ جس کو ہم تعویز دے رہے ہیں یا جس کیلئے ہم عمل کرنے ہیں آیا وہ حق پر بھی ہے یا نہیں ہے یعنی کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کیے کسی پر ظلم کیا ہے کسی کو قتل کیا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہے کسی کی جوری کیا ہے یا کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کسی کا مال کھا گیا ہے تو اگر ایسے شخص کیلئے آپ کوئی ایسا کام کریں گے اس کو عمل کر کے دیں گے تعوید کر کے دیں گے تو یقینا یہ آپ کے لئے ناجائز اور حرام ہوگا جیسے ہی کل ہی ایک لڑکا ہے اور وہ مجھے ایک نتیفہ سکھا رہا تھا کہ ایک وقیل کے جب دوسرا وقیل گیا اس کا دوست اس نے کہا کہ آپ مجھے بھی بات بتائیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے ایک کیس جیتا ہے اور کیس تھا ناجائز کرنسی کے استعمال کا تو میں نے اپنا جو بلزم تھا اس کو میں نے بچایا ہے عدالت سے اس کو رہائی لے کر دی ہے لیکن جب وہ جانے لگا ہے تو اس نے مجھے جو فیس دیئی ہے وہ بھی جو ہے وہ ناجائز کرنسی تھی دو نمبر کرنسی تھی یعنی کہ جس کیس سے میں نے اس کو رہائی دی ہے اب اسی کرنسی کا ہی وہ میرے ساتھ دھکا کر کے چلا گیا ہے یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان ہوتا ہی غلط ہے ناجائز کام کیا ہوتا ہے کسی کی ضرورتی کی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ تعامل کریں گے آپ اس کو کوئی تعبید کر کے دیں گے تو یقیناً آپ بھی اس کے جناح میں برابر کے شریک ہوگے ہاں اگر کوئی مظلوم ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دھوکھا ہوا ہے فریم ہوا ہے اور دوسرے لوگ طاقتور ہیں پیسے والے ہیں اور اس کی بات نہیں سنی جا رہی ہے تو آپ ضرور اس کو تعبید بنا کر دے سکتے ہیں آپ اس کو عمل بھی بتا سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ اتنا ہو سکے آپ روحانی اور مالی طور پر تعامل کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کہ شرعی طور پر مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ تعامل کیا جائے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعامل کر سکتے ہیں تو آپ کریں اگر آپ کو ان کو کوئی تعبید دیتے ہیں آپ ان کو کوئی عمل بتاتے ہیں تو یقیناً یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا اور یہ آپ کے لیے نیکی ہوگی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کوئی قرآن نہیں ہوتا اور بلا وجہ اس کو قید کرنی جاتا ہے پکڑ دی جاتا ہے اس پر کوئی نہ کوئی مقلبہ غلط ڈال دی جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آپ ان کی تعامل کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت سارے عمال ہیں انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے اور ان میں سے ایک عمل ہے آقاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا لَا حَوْلَا وَلَا قُوَدَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تو جو شخص کسی ناجائز مقدمے میں پکڑا جائے یا اس پر کوئی مقدمہ جو نجائز ہے وہ کر دیا جائے یا کوئی قید ہو جائے تو وہ شخص قسرز کے ساتھ لَا حَوْلَا وَلَا قُوَدَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھتا رہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد رہائی ادا فرما دے گا